اسلام علیکم ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اندر آج جو ہمارا موضوع ہے واتس بولش اینڈ بیریش انگل فنگ بولش اور بیریش انگل فنگ کیا ہوتی ہے اس کے ٹریڈنگ پر اثرات کیا ہے اس میں سے ہم کس طرح پرافٹ کما سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آج کی ٹریڈ اوپن ہے و ون کے اندر ہم بیریش انگل فنگ کے میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں یورو جی وی پی یورو اور پاؤنڈ کا پیئر اوپن ہے یہ لاسٹ کینڈل دیکھ سکتے ہیں آج ویگ ختم ہے سیچرڈے تو یہ جو لاسٹ کینڈل ہے یہ کلوز ہو گئی ہے 0.8754 پہ ایک دو تین چار پانچ چھے جو لاسٹ چھے سات جو لاسٹ سات کینڈلز تھیں ان کا اس نے لو کیا ہے انگل فنگ کے لئے ضروری ہے جو پہلی چیز کی یہ بیریش انگل فنگ ابھی اس نے بنا دی ہے مارکیٹ نے یہ لو سیل کی ہے یہ ٹریڈ سیل میں کلوز ہوئی اس سے جو پچھلی کینڈل تھی اس کا بائی میں ہونا ضروری ہے بیریش انگل فنگ کے لئے بیریش انگل فنگ کے لئے جو ہم نے ہماری لاسٹ کینڈل تھی یہ ویک ون میں ہم کام کر رہے ہیں تو جو اس سے پچھلی کینڈل تھی وہ اس کے اپوزٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے یہ جو لاسٹ کینڈل ہے اس لاسٹ کینڈل کا پچھلی دو کینڈل سے نیچے بند ہونا بھی ضروری ہے یہ دیکھیں یہ جو لاسٹ پیچھے والی کینڈل تھی اس سے پچھلی کینڈل تھی تو یہ بائی کے تھے یہ جو اس کا کلوز ہے یہ زیرو شریعہ ستہ سی سو زیرو شریعہ اٹھاسی سو ساٹھ پہ اٹھاسی سو انسٹھ اس کا ہائی تھا اور یہ جو کلوز ہوئی یہ زیرو شریعہ اٹھاسی سو بیالیس پہ کلوز ہوئی تو یہ جو پہلی شرط ہے کہ یہ جو بیرش انگیلفنگ ہے اس کے پچھلی کینڈل ہے اس کے اپوزٹ ہونا ضروری ہے پچھلی کینڈل بائی کی تھی یہ سیل کی ہے بیرش انگیلفنگ کا یہ سگنل دے رہی ہے اس سے جو پچھلی کینڈل ہے اب دیکھیں ایک دو تین چار پونچ یہ دیکھیں یہ بھی اسی امپر بند ہوئی تھی ایک دو تین چار پونچ چھے یہ جو لاسٹ چھے کینڈلز تھیں ان سے یہ نیچے بند ہوئی ڈاؤن میں بند ہوئی سال میں بند ہوئی لیکن انگلفنگ کے لئے جو ضروری ہے کہ لاسٹ دو سے وہ نیچی ہو یہ والی کینڈل ان دو کینڈل سے یہ نیچی کلوز ہوئی تو یہ انگلفنگ بیرش انگلفنگ کا سگنل دے رہی ہے ابھی ہم اس میں ایچ فورڈ میں بھی کام کر سکتے ہیں ڈی وال میں بھی کام کر سکتے ہیں ویک پان میں تو لانگ ٹرم ٹریڈنگ کے لئے ہم کام کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو آج کے دن ہی یہ ویڈیو مل جائے گی آپ یورو جی بی پی یورو پان میں آپ سل لگا سکتے ہیں جیسی مارکیٹ اوپن ہو تو یہ کچھ ڈیز کے اندر کچھ دن کے اندر ایک یا دو ویک کے اندر یہ آپ کو میرا جو اندازہ ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے اس نے جو کم سے کم پرافٹ دینا ہے وہ دینا ہے تقریبا ہمیں دو سو پیپ تک یہ ہمیں پرافٹ دے گی اس نے اس پوائنٹ تک کنفرم آنا ہے اور یہ چار ویک میرا آئیڈیا ہے لیکن دو ویک کے اندر بھی آ سکتی ہے اس نے تو بھی آنا ہے اس لئے پیچھلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں آئی سے کچھ ویک پہلے چار پانچ چھے دس ویک پہلے سات مئی دوہزار سترہ کو اس نے بلشنگ الفنگ بنائی تھی کیسے دیکھیں یہ والی جو کینڈل ہے یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کی تھی اس سے پیچھے والی جو پہلی شرط ہے انگیلفنگ کی جو پچھلی والی کینڈل ہے یہ اس کے اگینسٹ ہونی چاہیے یہ والی جو کینڈل تھی یہ اس کے اگینڈ تھی یہ بھائی کی تھی یہ سیل کی تھی تو جو انگیلفنگ کے لیے بلش انگیلفنگ کے لیے جو پہلی شرط تھی کہ جو پچھلی کینڈل ہے وہ اگینسٹ ہونی چاہیے تو یہ اس پہ پوری اتری تھی ان دونوں کو یہ کراس کر کے ان پر جا رہی ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ پوائنٹ تھا اس پوائنٹ پر یہ پوائنٹ تھا ایک دو تین چار پانچ چھے پچھلی چھے کینلز کو اس نے ہائی کیا یہ جوالی کینل تھی اس نے پچھلی چھے کینلز کو ہائی کیا تو یہ جو ہمارا پوائنٹ تھا ویکلی میں اس پوائنٹ پر ہم نے بائی کی ٹریڈ لگا لینے تھی جیسی مارکیٹ اوپن ہوئی تو یہ دیکھیں اس نے ہمیں تین ویک کے اندر دو سو انتالیس پہ پرافٹ دیا اور اس نے ہمیں سات ویک کے اندر تین سو تین تیس پہ پرافٹ دیا مشہور ترین انڈیسٹ ریجیڈی ہے مشہور ترین طریقہ ہے مشہور ترین فاریکس کا ایک آئیڈیا کہہ سکتے ہیں کینلز کا ایک آئیڈیا کہہ سکتے ہیں پیریش انگلفنگ اور بولیش انگلفنگ مارکیٹ نیچے آ رہی ہے یا اون پر آ رہی ہے کینلز کی اس ریسے آپ ایزلی کر سکتے ہیں ویکلی آپ نے چیک کرنا ہے تو اس میں آپ پر جو کم سے کم پرافٹ ہوگا وہ میں آپ کو دو سو پرافٹ شو کر رہا ہوں کہ کم سے کم دو سو پرافٹ ہوگا تین سو چار سو آ رہا ہوں اس کے علاوہ میں ایک دو اور دیکھتا ہوں کینلز اگر ادھر کوئی بن رہی ہو تو ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ یہ آپ کے سامنے پوائنٹ ہے آج سے آٹھ جنوری دوہزار سترہ اے ایو ڈی سی اے اسٹریلین ڈالر اور کینڈین ڈالر کے یہ ایک بولش انگلفن بننی تھی تو اس میں ایک پہلی شرچ یہ ہے کہ یہ والی جو کینڈل ہے بائکی سے جو پچھلی کینڈل ہے وہ سیل کی اس کے اگنسٹ ہونا چاہیے یا اگنسٹ ہوئی اور دوسری شرچ یہ ہے کہ یہ جو والی لاسٹ کینڈل ہے یہ کینڈل پچھلی دو کینڈل سے اپ میں بند ہو ہائی میں بند ہو بولش انگلفنگ کے لیے ضروری ہے کہ لاسٹ والی جو یہ والی جو کینڈل ہے جو بند ہو چکی ہے جس کے لاسٹ میں ہم نے ٹریڈ لگانا ہے جس ویک کے لاسٹ میں ہم نے ٹریڈ لگانا ہے اس سے پیسے جو تو دو ویک ہیں ان سے یہ ہائی میں بند ہو تو دیکھتے ہیں اس سے جو اگلی ہماری تھی اس تگہ سے مارکیٹ اوپن ہوئی تو یہ دیکھیں یہ ایک دن میں دو سو اکتالیس پیپ دو سو چھتالی پیپ دو سو چھالی پیپ یہ پرافٹ میں چلے گئے اگر آپ ایسر لگانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اگر مارکیٹ خدا نہ خواستہ گینس چلی جائتی ہے تو یہ جو اس کا لوہ ہے اس پہ آپ لگا لیں ایسر لگا لیں لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی دس میں سے ایک ٹریڈ بھی ایسر لگا جائے مجھے نہیں لگتا کبھی ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی نیوز ہو کوئی بہت بڑا ایمنٹ ہو تو شاید ہو سکتا ہے فاریک سے کچھ بھی پاسی بیل ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا جتنا جہاں تک میں نے چار سال پانچ سال میں میں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو بلش اور بیریش انگلفنگ ہے یہ غلط ہو گئی ہو اس سے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انگلفنگ نہیں بنی ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ انگلفنگ بنی تھی 29 مئی دوزار سو لکھوں یہ دیکھیں یہ کبھی کبھی دے آتے ہیں ویکلی میں کبھی کبھی آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو بہت مزا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پوائنٹ تھا یہ والی بلش انگلفنگ تھی کوئی شک نہیں یہ والی جو کینڈل تھی یہ بائی میں بند ہوئی اس سے جو پچھلی کینڈل تھی یہ سیل میں بند ہوئی یہ اگینسٹ ہے تو اس وجہ سے یہ پہلا رول تھا اس رول کے تحت یہ ٹھیک ہے فالو ہے انگلفنگ بن رہی ہے بولش انگلفنگ بن رہی ہے دوسرا جو اس کا رول ہے کہ پچھلی جو دو کینڈلز ہیں ان کینڈلز سے یہ ہائی میں بند ہو تو یہ دیکھیں یہ جو دو والی کینڈلز تھی ان سے بھی ہائی میں بند ہوئی کی ہائی میں بند ہوئی اس کو تو یہ دیکھیں تین میں تین میں سے ہائی میں بند ہوئی 5 تھیvat اندر یہ ٹریڈ ہماری پھنچ چکی تھی دیکھیں ایک بار اس کا جو ہمارا ایسل تھا ہے اگر ہم اس کو لو میں لگاتے ہیں جو سب سے نیچے والی کرنے لے اس سے ہم دو جو تین پیب لو میں کر دیتے ہیں دو سو بارہ پیپ اس کا ہمارا ایسل تل مارکیٹ ہماری اگنس ہے یہ ایک سو چالیس پیپ لیکن اس نے ایسل کرنے سے پہلے 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 ہمیں جو پرافت دے دیا تین ویک کے اندر اس نے ہمارا دو سو والا جو ٹی پی یہ دیکھیں دو سو اٹھائیس دو سو اکتیس پیپ اس نے ہمیں ٹی پی دے دی ہے یہ دیکھیں تیسری ویک کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ٹریڈ لگائیں اٹھائیسو پیپ تینسو پیپ اسی سے بھی ہے پرافٹیبل ہے تو آپ اس کو کام کریں امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ای میل نوٹ کرا دیتا ہوں ٹی اے سکس فائم نائن زرو ایڈ جی میل ڈاٹ کام یہ آپ میری ای میل ہے اگر آپ مجھے رابطہ کرنا چاہتے ہیں فون پہ تو میرے ٹیلین آر کا نمبر ہے تھری فور تھری فائیو تھری سیون ایٹ سیون ایٹ سیون ایٹ سکس نائن ایٹ سیرو تھری فور تھری فائیو تھری سکس ایٹ سوری سیرو تھری فور تھری فائیو تھری سیون ایٹ سکس نائن لیٹ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کی یہ سٹریجریہ یہ اچھی لگی ہوگی آپ کو میٹس میں اظہار کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ